ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ گائیز میں آج کی جو ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ ہے اودھے پور ہوتل کا میں کتنا اچھا ویو دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ میں جس ہوتل میں ہم نے سٹینگ کیا تھا اس کے روپ ٹاپ ریسٹورنٹ سے ہے یہ ایک دم بلکل جگتی اس ٹیمپل کے پاس میں ہے اودھے پور جو آلڈ سیٹی یہاں کی جو ہے پچھولا لے کے پاس میں اور یہ دیکھیں باریس ہو رہی تھی ہم پچھولا لے کے ریسٹورنٹ پہ یہاں پر لنچ کرنے آئے تھے تو کافی باریس ہو رہی تھی یہاں پر اس لئے ہم لوگوں نے بوٹنگ بھی نہیں کیا تھا ادروائز میری بیٹی بول رہی تھی مجھے بوٹنگ کرنی ہے بٹ باریس کے قرارن ہم لوگ بوٹنگ بھی نہیں کر پائے تھے بٹ یہ ویو بہت اچھا تھا جہاں سے ہم نے لنچ کیا ہے بہت اچھا تھا امرائی ریسٹورنٹ ہے اگر آپ کبھی اودھے پور میں آئے تو امرائی ریسٹورنٹ میں آ سکتے ہیں بہت اچھا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے یہاں پر مڈ ہاؤس مڈ روم جو بنا رکھا ہے ہوتل کے اندر ہم نے اس میں سٹینگ کیا تھا اس کی خوشبو اتنی اچھی تھی مطلب ایک دب مٹی والا فلیور ہوتا ہے نا وہ والی خوشبو تھی اور ہم نے کافی انجوئے کیا اس روم میں مجھے بہت اچھا روم لگا ہے یہاں کا جو روپ ٹاپ ریسٹورنٹ ہے اور بریک فاسٹ بوفے ہے وہ سب مجھے بہت اچھا لگا لیکن یہاں جیسے روم میں آنے کے لیے چیک ان کرتے ہیں ریسپسن پر آنے کے لیے بہت ہی پتلی پتلی سی سیڈیا ہے جیسے اور اودھے پور میں حویلی ٹائپ میں ہیں بہت ہی پتلی پتلی سیڈیا بنائی ہوئی ہے بس وہ ہی ایک چھوٹا سا ایسا لگا ادروائز روم بہت اچھا ہے سرویس بہت اچھی ہے بریک فاسٹ بھی مارننگ کا with natural view بہت اچھا لگا ہے کیونکہ اتنا اچھا view لگا ہے مجھے یہاں پر دیکھنے میں باریس تو صبح اور شام ہو رہی تھی تو بیچ میں رک رہی تھی تو ہم اس بیٹوین یہاں پر جگدیس ٹیمپل ملو پلس گھومنے کے لیے آ رہے تھے پورا مارکٹ جو ڈڈ مارکٹ ہے تو وہاں پر ہم لوگ گھوم رہے تھے کیونکہ بہت اچھا لگا ہمیں وہاں پر اور آپ لوگ جرور بتانا آپ یہاں پر گھومے ہوئے ہیں کیا اور یہ دیکھیں یہاں کے جو المیرا بھی دی ہوئی ہے نا لگیس رکھنے کے لیے وہ بھی ایک دم بلکو پورا نے ٹائپ کی ہے ایک دم آلڈ ٹائپ کی اور چھوٹی چھوٹی جو وینڈوز لگی ہوئی ہے وہ دیکھو کتنی سارے لگی ہوئی ہے یہاں پر لیکن اگر کھولیں گے تو وہ نیچے ایک دم ڈڈ پہ جا رہا ہے وہ مطلب پورا ویو تو اس لئے ہم نے بند ہی کر کے رکھا ہوا تھا اور کچھ نیٹ ویٹ بھی نہیں لگا ہوا تھا تو مجھے بیٹی کا زیادہ ریزک لگ رہا تھا یہ دیکھیں نیٹ ویٹ بھی نہیں لگا ہوا تھا تو اتنا ریزک لگا تو میں نے اس لئے بند ہی کر دیا کیونکہ سموں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس میں گھس جائے یا کچھ بھی کرنے لگے تو اس لئے ہم نے بند کر کے رکھا اور یہ دیکھیں اس طرح سے روم ہے اور موسم فیلال اتنا اچھا ہو رکھا تھا کہ ہم نے ایسی بھی چلانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی یہاں پر اور ہم نے کافی انجوئے کیا یہاں پر ہم دو تین دن کے لئے رکھی تھے یہاں پر الگ الگ ہوتیل میں رکھا رکھے ہیں کیونکہ ہمیں الگ الگ ایکسپریئنس لینا تھا جیسے ہی میری بیٹی انہیں یہاں پر ونڈو کے پاس میں چوٹا سا ایسے لگا رکھا تھا بیٹھنے کے لئے کافی مجھے لیے یہاں پر ایک ونڈو بھی تھی وہ تو وہ کھول نہیں پا رہی تھی کیونکہ لگا ہوا تھا لیکن کافی انجوئے کیا ہے سمی کا نہیں اور کافی میری سے زیادہ تو سمی کا مجھے لے رہی تھی کیونکہ اس کو گھومنا مل رہا تھا اور وہ اب مطلب پہلے تھوڑی بڑی ہو رہی تھی تو مطلب بلوک ڈاؤن کا ایشو ہو رہا تھا کبھی کسی چیز کا اب فائنالی دیرے دیرے اس کو لے کے گھومنے کے لئے نکلتے ہیں ہم لوگ کی اب اتنا ایشو نہیں ہے تو اس لیے اور جتنی بھی ہوتل رومز میں امنٹیز رکھی رہتی ہے وہ ساری میری بیٹی یوز کر کے آئیے مطلب پورا فلی وصول کیا ہے اور یہ دیکھئے میں ہو جو دوسرے ہوتل سے ابھی چک آؤٹ کر کے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں دوسرا ہوتل حویلی ٹائپ کا تھا وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی ابھی میں آپ لوگوں سے یہ کر رہی ہوں شیئر مجھے ضرور بتانا آپ لوگوں کی روم کیسا لگا ہے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور یہاں سے ہم لوگ باہر یہی تو واشروم ہے یہ واشروم دیا ہوا ہے دو طریقے سے واشروم ہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ایسے واشروم دیا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا اس کی اتنے اچھے خوشبو آرتی میرا تو من کر رہا تھا کہ کھانے کے لئے کہ میں کھا لیتی ہوں اس طریقے سے اس کی مٹی نکل رہی تھی یہ دیکھئے تو کل ملا گیا ایک نیچورل روم لگ رہا تھا جب ہم یہاں پر تھے نیچورل خوشبو تھی اوپر سے باریس ہو رہی تھی باہر تو مطلب میرا یہاں کا ایکسپریئنس بہت اچھا رہا ہے بائی سرویس بولو یا روم کلیننگ کچھ بھی مجھے اچھا لگا ہے یہ روم اور آپ لوگ جرور بتانا میری یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ادھے پور میں آئے ہیں تو کب آئے ہیں گھومنے کے لئے تو یہ مجھے کومنٹس میں جرور بتانا ویسے تو میں ادھے پور میں پہلے رہتی تھی لیکن اب شادی کے بعد مطلب پہلی بار شادی کے بعد آئی ہوں میں یہاں پر گھومنے کے لئے ادربائی شادی سے پہلے میں یہاں پر رہ چکی ہوں اور کافی اچھا لگتا تھا جیسے فتی ساگر ہو گیا لیک اور پچھوڑا لیک ہو گیا تو میں یہ ہر جگہ مندیر ہو گئی ہاں پر بہت سارے میں ہر جگہ گھومی ہوئی تھی بٹ شادی کے بعد اپنی ڈوٹر کو لے کے آئی ہوں اور میری بیٹی نے بھی کافی انجوئے کیا ہے تو آج کے لئے صرف اتنا آئی اوکی بائ بائی